میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ سب کو میرا حردک پرنام جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا نند بابا کے گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی اور ادھر کنس بیچارہ یوگ مایہ کی باتیں سن کر وہ اپنے محل میں نراش بیٹھا ہے وہ اپنے انیاں ساتھی راکشسوں اور اسوروں کو بلاتا ہے انہیں ساری بات بتاتا ہے اس کے اسور ساتھی کہتے ہیں اس بات کا ایک ہی حل ہے دس دنوں میں جتنے بھی ششووں کا جنم ہوا ہے تم ان سب کا ودھ کرنے کے لیے چاروں اور اپنے سینکوں کو بھیج دو اس سے تمہارا ودھ کرنے والا ششو بھی مر جائے گا کنس کو یہ بات جچتی ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے اب راجعہ میں چاروں اور نوجات ششووں کی ہتھیا ہونے لگی لوگ ہاہ کار کرنے لگے کنس جانتا تھا کہ نند بابا واسودیو کی مطر ہے اس لیے وہ پوتنا نام کی راکشسی کو گوکل میں نند کے بالک کی ہتیا کرنے کے لیے بھیجتا ہے اب بالک یشودہ کے گھر میں پلنے لگا گوپیاں ہر روز نند بابا کے گھر شام سندر کا درشن کرنے آتی تھی دیکھئے پھر ایک دن کیا ہوتا ہے اچانک ایک مہیلا گوکل میں دکھائی دینے لگی اس کے ہاتھ میں کئی کمل کے پھول تھے جنہیں ہاتھ میں لے کر وہ گوکل کی گلیوں میں گھوم رہی تھی گوپیاں اسے دیکھ کر کہتی ہیں ہائے کتنی سندر ہے اس کا روپ کتنا سلونا ہے تب اس مہیلا نے ایک گوپی سے پوچھا نند بابا کا گھر کہاں ہے گوپی نے اسے نند بابا کے گھر کا پتھا بتایا وہ مہیلا نند بابا کے گھر آہاں پہنچی اس سمائے نند بابا گھر پر نہیں تھے یشودہ ماتہ بالک کے پاس بہتھی تھی اور کئی گوپیاں بھی وہاں موجود تھیں گوپیوں کو شام سندر کا مکھرہ دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا مانو گوپیوں کا سب سے مکھیوں کام یہی تھا میرے پیارے بھائی اور بہنوں ہم اپنے کئی کام کرتے ہیں پر سب سے بڑا کام ہے پیار پیاری پیار یہ بات صحیح معنی میں گوپیاں جانتی تھیں اس لئے روز روز وہ نند بابا کے گھر آ کر بڑے پریم سے شام کی سندر چھبی کو نہارتی تھی شام ایک پالنے پر لیٹا ہوا تھا تب وہ مہیلہ آئی اور بولی یشودہ یشودہ ایک اجنبی استری کے مکھ سے اپنا نام سن کر اسے بڑا تاجب ہوا کینٹو پھر بھی یشودہ بولی آؤ بہن بیٹھو تمہارا سواغت ہے واسطر میں مہیلہ ایک راکشہ سی تھی جو سندر روپ بنا کر شام کا ورد کرنے آئی تھی پر وہ یشودہ سے کہتی ہے مجھے تمہارے لالہ سے بہت پریم ہے یشودہ تو بہت بولی بھالی اور نیک تھی وہ اس کے چھل کو نہیں سمجھ پائی اور بولی ہاں ہاں بہن کیوں نہیں تم میرے لالہ کو پیار کر سکتی ہو وہ راکشہ سی شام کے نکت جا کر بیٹھ گئی اور شام کو نہارنے لگی پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے شام کو اپنی باہوں میں بٹھا لیا وہ اس طریقے جو پوتنا تھی اب شام کو اپنے گود میں رکھ کر اسے پیار کرنے لگی پیار کرتے کرتے اس نے لالہ کو اپنے سینے سے لگا دیا اور اسے اپنا دودھ پلانے لگی پوتنا نے اپنے آستنوں پر زہر لگا رکھا تھا اب بالک اپنے ہاتھوں سے اس کے آستنوں کو نچوڑنے لگا جس کی پیرہ سے پوتنا چھٹ پٹانے لگی کینٹو شام نے اسے چھوڑا نہیں انت میں وہ ترپ ترپ کر گر پڑی اور مر گئی اس طرح شام نے پوتنا کا ودھ کر لیا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کنس نے شام کا ودھ کرنے کے لیے اور بھی کئی راکشس گوکل میں بھیجے اس طرح ایک ورش بیٹ گیا اب نند بابا نے کہا کہ ہم بالکا نام کرن سنسکار کریں گے میرے پیرے جنوں آج کل جب کسی گھر میں بچے کا جنم ہوتا ہے تو جنم کے شیگ رہی بچے کا نام کرن کیا جاتا ہے کنٹو ان دنوں ایک سال کے بعد بچے کا نام کرن کیا جاتا تھا جب شام ایک سال کا ہو جاتا ہے تو نند بابا کہتے ہیں کہ اب ہم بالکا نام کرن سنسکار کریں گے گوکل میں نام کرن سمار ہو کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے مطھورا کا ایک سریشت بھرامن جس کا نام تھا گارگامنی وہ آتے ہیں گرہ دیکھتے ہیں گرہ دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں میرے پاس شبد نہیں ہیں جن شبد و دوارہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ کے گھر میں کونسی شکتی نے جن لیا ہے اس کے نام انت ہے ان میں سے ایک نام ہے کریشنا واسودیو کریشنا واسودیو نام کرن والے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں گوپ اور گوپیاں سندر سندر وستر پہن کر سج دھج کر آتے ہیں ہر ویکتی بالک کے لیے بھینٹ لے کر آتا ہے نام کرن کے سمائے ویدوں سے منتر پڑے جاتے ہیں اوم بھور بھوا سوا تَتْ سَویتر وَرَنِيَمْ بھرگو دے وَسْيَدھی مَحِ دیو يونہ پرچو دے وَسْيَدھی مَحِ دیو يونہ پرچو دے وَسْيَدھی مَحِ دیو يونہ پرچو دے وَسْيَدھی مَحِ اوم موسیقی میرے پیارے بھائی اور بہنوں ایک اور منتروں کے سور گونج رہے تھے دوسری اور ڈھول بج رہے تھے بالک کا نام کرشن واسودیو رکھتے ہیں کرشن شبد کا ارث کیا ہے کرشن وہ جس میں آکرشن شکتی ہو جس میں کھینچنے کی شکتی ہو کرشن سب کو اپنی اور کھینچتے تھے ان میں گزب کی آکرشن شکتی تھی ایک بار اگر کوئی انہیں دیکھ لیتا تو ان پر موہت ہو جاتا تھا میرے پیارے بھائی اور بہنوں شری کرشن کی آکرشن شکتی سدھیوں سے بڑھتی ہی جا رہی ہے انہوں نے نہ کیول بھارتواسیوں کو بلکہ ودیشیوں کو بھی اپنی اور آکرشت کیا ہے انہوں نے ہندووں کو اور عیسائی دھرم کے لوگوں کو اپنی اور کھینچا ہے ودیشوں میں عیسائی دھرم کے لوگ اپنا سر منڈوا کر گیرویں وستر پہن کر راستے میں کیرتن کرتے ہوئے جاتے ہیں 今 سکشوہ ہری رام ہری رام رام ہری رام ہری ری ہری کھرشن ہری کھرشن 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 ہری ہری موسیقی 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 ہری ہری کھشنا 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 ہری راما ہری کھشنا ہری راما 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 ہری 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 کھشنا ہری راما 2012 kripsedral ریشنا ہری ریابا راما راما ہری 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 کھرشنا ہری کھرشنا ہری راما 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 ہری 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 کھرشنا ہری کھرشنا ہری ہری کھرشنا ہری کھرشنا شریہ کرشنا پریشنا ہری خریشنا ہری خریشنا شریہ کرشانہ شریہ کرشنا نے کیول بھکتوں کو اپنی اور نہیں کھینچا ہے بلکہ کئی ناستکوں گنہگاروں اور چوروں کو بھی اپنی اور کھینچا ہے ایک چور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک ستھان پر ایک پنڈت بھاگوت کتھا کر رہا تھا اور یہ چور وہاں سے گزرتا ہے وہ دیکھتا ہے کتھا سننے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ سوچتا ہے یہ افسر میں اپنے ہاتھوں سے کیوں گواہوں کیوں نہ میں اس بھیر میں جا کر کسی کے جیب کٹ لوں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں جہاں پر بھی لوگوں کی بھیر ہوتی ہے وہاں پر چور لوگوں کی جیب کٹنے کے لیے گھس آتے ہیں اس وچار سے کہ ہم جا کر کسی نہ کسی کی جیب کٹیں اس لیے ہمیشہ ساویدان رہنا ساویدان رہنا چاہیے ہمیشہ ہمیشہ ہاں تو چور اس بھیر میں گھس آتا ہے پرندت کتھا کر رہا ہے وہ کہتا ہے برندہ ون میں کرشن ہر روز گوہوں کو چراتے ہیں اس کے گلے میں کتنے ہی ہیرے جرت گہنے ہیں باہوں میں بھی سونے کے گہنے پہنے ہوئے ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بانسوری کو ہونٹھوں سے لگا کر مدرتان چھیڑتا ہے چور جب یہ سنتا ہے تو وہ سویم سے کہتا ہے میں کتنا مورک ہوں جو یہاں پر بیٹھا لوگوں کی جیبیں کاتھ رہا ہوں کیوں نہ میں ورندہ بن جاؤں اور جا کر اس بالک کے سارے گہنے اتار کر لے آؤں پھر تو میں کروڑ پتی بن جاؤں گا پھر تو مجھے یہ چھوٹی موٹی چوڑی اور جیب کاتنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی میرے پھر یہ جنوں بھگوان شریف کرشن کہتے ہیں جو بھی مجھے سچے دل سے شردہ سے پریم سے بلاتے ہیں میں سویم چل کر ان کے پاس جاتا ہوں پربو جنہیں وید بھی پہنچ نہیں پاتی جن کا ورنن کرتے کرتے رشیوں نے بھی ویدوں میں کہا ہے بے انت وہی بے انت سویم چل کر آتا ہے اس کے پاس جو اسے پکارتا ہے اسے بلاتا ہے جسے اس کی ضرورت ہے کاش ایسی ضرورت ہمارے دل میں بھی اتھپن ہو ہمیں جیون میں کتنی ہی چیزوں کی ضرورت ہے ان ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے ہم شریف کرشن کو بھلا بہتے ہیں جب ہمارے دل میں کیول ایک ہی ضرورت ہوگی جب یہ پکار کیول شبدوں سے بھری نہیں ہے تو پربو سویم آئیں گے یہ پربو کا وعدہ ہے ہم تو شریف کرشن تک پہنچ نہیں پاتے ہیں ہمارے لیے یہ اسمبھو ہے پر شریف کرشن کے لیے ہمارے پاس آنا بہت آسان ہے چور اب آگے کی کتھا سننے کے لیے وہ نہیں رکھتا وہ ترنت برندہون جانے کا نشچہ کرتا ہے وہ منی من کہتا ہے میں اس بالک کے ساڑے گہنیں اتار لاؤں گا میں اس بالک کا سب گہنیں اتار لاؤں گا وہ برندہون میں آتا ہے چاروں غول نے ہارتا ہے کین تو اسے بالک کہیں دکھائی نہیں دیتا اب وہ پکارتا ہے اے بالکرشن میں تمہاری تلاش میں کتنی دور سے آیا ہوں میں کئی میل چل کر تم سے ملنے یہاں آیا ہوں پر تم تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تم کہاں ہو کرشن تم کہاں ہو میں تمہارے درشن کے لیے آیا ہوں کرشن تم کہاں ہو بس یہی ایک پکار لیے وہ یہاں سے وہاں بھٹکتا رہا یہ پکار کرتے کرتے اس کا انتہ کرن شد ہونے لگا وہ اپنے شریر کی بھی صدود خو بیٹھا تھا میرے پریے جنوں اس پکار کے جواب میں شریف کرشن سویم آتے ہیں چور دیکھتا ہے کہ گو ماتائیں کھری ہیں اور چھوٹا سا بالک شام سندر ان کے بیچ کھڑا مانسوری کی مدورتان چھیر رہا ہے من کو موہ لینے والی تان یا دی ہم بھی اس تان کو سن لیں تو اپنا سروس سے بھوٹ جائیں گے چھوٹی چھوٹی گئیاں چھوٹے چھوٹے گوال چھوٹو سو میرو مدن گوپال چھوٹی 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 گئیاں چھوٹے چھوٹے گوال چھوٹو سو میرو مدن گوپال چھوٹی چھوٹی گئیاں چھوٹے چھوٹے گوال چھوٹو سو میرو مدن گوپال چھوٹی چھوٹی گئیاں چھوٹے چھوٹے گوال چھوٹو سو میرو مدن گوپال چھوٹی چھوٹی گئیاں چھوٹے چھوٹے گوال چھوٹو سو میرو آگے آگے گئی یا پیچھے پیچھے گوار آگے آگے گئی یا پیچھے پیچھے گوار پیچھ میں میرے مدن گوپار چھوٹی چھوٹی گئی یا چھوٹے چھوٹے گوار چھوٹو سو میرے مدن گوپار دھاس کھائے گئی یا دودھ پیئے گوار دھاس کھائے گئی یا دودھ پیئے گوار ماخن کھائے میرے مدن گوپار چھوٹی چھوٹی گئی یا چھوٹے چھوٹے گوار چھوٹو سو میرے مدن گوپار چھوٹو سو میرے مدن گوپار میرے پیریے جنوں چھوٹ شری کرشن کی اول میں ہارتا ہے شری کرشن کو پکارتے پکارتے کچھ حد تک اس کا من شد ہو گیا تھا پر جب وہ ہیرے جرت گینے شری کرشن کے شریف پر دیکھتا ہے تو پھر سے اس کے دل میں چوڑی کرنے کی بھاونہ اٹھتی ہے وہ من میں کہتا ہے کاش میں یہ سارے گینے چھوٹا کر یہاں سے بھاگ جاؤں گینے مل جانے پر میں بہت امیر ہو جاؤں گا شری کرشن اس کی اور نہارتے ہیں اور چوڑ بھی شری کرشن کی اور نہارتا ہے پھر وہ دھیرے دھیرے شری کرشن کی اور بڑھتا ہے جیسے جیسے وہ شری کرشن کے نکت جاتا ہے ویسے ویسے اس کا ہردہ پاوتر ہونے لگتا ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں ہم پربو کو پانے کے لیے کتنے سادھن کرتے ہیں ہم دان کرتے ہیں تپسیاں کرتے ہیں یہاں تک کہ مالائیں بھی پھیرتے ہیں پر پھر بھی ہمارا ہردہ شد نہیں ہوتا کنتو جب ہم کسی سنت کے چڑھنوں میں بیٹھتے ہیں تو اس سمیہ ہم سویم کو کتنا شد محسوس کرتے ہیں اس سمیہ اپنے بھیتر کتنی شانتی محسوس کرتے ہیں اس لیے آدھیاتمک راہ پر سب سے آسان مارگ ہے سیوہ کا مارگ سنتوں کے سنگتی کا مارگ سنتوں کی سنگتی کرنے سے ہمارا انتہ کرن شد ہوتا ہے چور شری کرشن سے کہتا ہے میں تمہاری تلاش میں آیا ہوں میں یہاں پر تمہارے گہنے لینے کے لیے آیا ہوں مجھے تم اپنے گہنے اتار کر دو اس پر ننہ سا بالک شام سندر اپنی توتھلی بھاشاں میں کہتا ہے میں تمہیں اپنے گہنے کیسے اتار کر دوں یدی میں تمہیں اپنے گہنے اتار کر دے دوں گا تو میری مئیہ مجھ پر بہت ناراض ہوگی مئیہ بار بار مجھ سے کہتی ہے کہ اپنے گہنے سنبھالنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہارے گہنے اتار کر لے جائے اس لیے میں اپنے گہنے سنبھال کر رکھتا ہوں انہیں پکر کر رکھتا ہوں کہ کہیں کوئی انہیں اتار کر نہ لے جائے دیکھو میں نے اپنی مرحلی بھی اس طرح رکھی ہے تاکہ میرا ہاتھ ہمیشہ مرحلی پر رہے کنتو چوڑ بار بار اسے گہنے مانتا ہے چوڑ گہنے لینے کے بہانے شری کرشن کے نکت آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اچانک شری کرشن اس سے کہتے ہے تم میرے گہنے لے لو تم میرے گہنے کی تلاش میں ہی یہاں آئے ہو نا اب تم چاہو تو میرے گہنے اپنے ساتھ لے جاؤ میں اپنے آپ میہ کو سمجھا لوں گا پر گھوڑ آش چڑیے چوڑ اب گہنے لینے سے منہ کر دیتا ہے اور شری کرشن کے چرنوں میں گر کر کہتا ہے کرشن مجھے گہنے نہیں چاہیے مجھے گہنے نہیں چاہیے مجھے گہنے نہیں چاہیے مجھے تو تمہاری چاہت ہے چوڑ اپنے دل سے گہرائیوں چوڑ اپنے دل کے گہرائیوں سے یہ شبد کہتا ہے چوڑ کی آنکھوں سے آنسوں کی دھاڑا مہنے لگتی ہے اس کے مک سے کیول یہی شبد نکلتے ہیں مجھے تو چاہت ہے ایک تیری ہی تیری ایک تیری ہی تیری میرے پیارے بھائی اور بہنوں گوپیوں کی حالت بھی ایسی ہی تھی ایک بار وہ شری کرشن کو دیکھ لیتی تھی ایک بار وہ مرلی کی دھن سنتی تھی تو مست ہو جاتی تھی ایک گوپی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک دن راتری کے سمیہ وہ اپنے پتی کے پیر ضبا رہی تھی تاکہ پتی کی تھکان دور ہو جائے اور اسے نیند آ جائے تب ہی اچانک ہی اس کے کانوں میں بانسوری کی آواز پڑتی ہے اور وہ بھول جاتی ہے کہ وہ کون سا کام کر رہی ہے وہ سب کچھ بھول کر بھاگی بھاگی شری کرشن کے پاس جا پہنچی میرے پیارے بھائیوں اور بھینوں اب سمیہ سماپت ہو رہا ہے آگے کی چرچہ کل کریں گے اوم شانتی 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 ہی ا Poland از ملت بھ اوہ موسیقی